بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہم آج کی اس ویڈیو میں جو سانحہ اور جو آفت اور واقعہ مری میں پیش آیا ہیں اس پر تھوڑا بہت گفتگو کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹوریزم سپارٹس ہیں اور جتنے بھی یہ خوبصورت مقامات ہیں جذر سیاہ بڑے شوک کے ساتھ جاتے ہیں ان میں سیاہوں کے اوپر جو ظلم و ستم جاری ہیں وہاں کے جو مالکان ہے ہوتل کا اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو جس چیز کا بھی کاروبار کرتے ہیں کس قدر وہ ظلم کرتے ہیں اس میں اس پر میں انشاءاللہ بہت اہمیت کی حامل یہ ویڈیو بناوں گا اور جو میرے ساتھ خود ہوا ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں پیش کروں گا انشاءاللہ دراصل بات یہی ہے پہلے تو میں مری میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ کی طرف سے تھا ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑا افسوس ہے اس واقعہ پہ ہر پاکستانی کو ہر مسلمان کو چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ بنگلے دیش میں ہو جس نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے اور سنا ہے ہو سکتا ہے اس کی دل جو ہے وہ دکی ہو حقیقت یہی ہے اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ واقعہ پیش آیا بس جو ہوا سو ہوا نہیں ہرگز نہیں ایک تو ہم مانتے ہیں کہ عباب نے بیوکوفی کی غلطی کی اور اس شدید برب میں اور اس شدید موسم اور حالات میں بچوں کے ساتھ بہا گئے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ جو جو لوگ گئے تھے وہاں جو شہید ہو چکے ہیں اور جن کی ڈٹ ہو چکے ہیں وہ اس بات پہ مطمئن تھے کہ یہ ہمارا اپنا وطن ہے یہ چاہے وہ مری ہو چاہے وہ کاغان ہو چاہے وہ ناران ہو چاہے وہ کلام ہو چاہے وہ ازاد کشمیر ہو جتنے بھی یہ خوبصورت علاقے ہیں ہم مانتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی خوبصورت ترین علاقے ہیں اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤ اور جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ اسے لطف اٹھاؤ وہ اس بات پہ مطمئن تھے کہ یہ اپنا وطن ہے اپنا مٹی ہے یہ اور یہ ہم جائیں گے برف سے لطف اٹھائیں گے یہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے ہم تصویریں لے لیں گے ویڈیو بنائیں گے یہ ہمیشہ کیلئے عدگار رہے گی اس بات پہ وہ مطمئن تھے اس لئے وہ خواتین اور بچے کو ساتھ بٹا کر وہ روانہ ہوئے مری اور یہ برف صریح مری میں نہیں ہوتے پاکستان میں برف ہوتے ہوئے جی ناران میں بھی ہوتی ہے کاغان میں بھی ہوتی ہے جی بھالا کوٹ میں بھی ہوتی ہے بابوسر ٹاپ میں بھی بہت زیادہ برف ہوتی ہے یہاں ہمارے شانگلہ بھی ہوتی ہے سوات میں بھی ہوتی ہے کچھ بونیر پہاڑیوں پر بھی ہوتی ہے اوپر دیر میں ہوتی ہے آپر دیر کوہستان میں بھی ہوتی ہے آزاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے لیکن مری کی لوگ کیوں جاتے ہیں وہ اس لئے جاتی ہے کہ یہ مری جو ہے یہ پنجاب کے سب سے قریب علاقہ ہے یعنی یہ جو ہمارا کیپٹل سیٹی ہے اسلام آباد اس کی بلکل قریب ہے اس لئے جاتاں لوگ وہ جاتے ہیں مری میں لیکن وہ اس بات سے ناخبر تھے اور اس بات سے ناشنا تھے کہ آپ تمری جاتے ہیں لیکن وہا کے لوگوں میں انسانیت نہیں ہے یہ جو بندہ انٹرویو وطا رہا ہے نا ایک کمرے کا ستر ہزار کرایا مانگ رہا تھا ایک رات کا ستر ہزار روپے ایک رات کا یہی رہی انسانیت اور ایک اخبار میں دیکھا ٹائٹل لکھا ہوا تھا اخبار میں کہ رات کمرہ لینے کیلئے پیسے کم تھے ہوتل مالکان کو بیوی کے زیور جمع کرنا پڑے اس کے حوالے کرنا پڑے یہی رہی انسانیت آپ کی اتنے آن کے بنتے مری والوں کو کہتا ہوئے آپ کو اس کے ساتھ جی چھوٹے بچے نظر نہیں آئے خفاتین جو ہماری ماں بہنے وہاں گئے تھے آپ کو وہ نظر نہیں آئی کیا کہتے ہو آپ کس طرز کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو آپ محبی وطن پاکستانی نہ ہے اور نہ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی آنکوں کے سامنے آپ نے چند پیسوں کے خاطر اتنی بڑی لوگوں کے جو ہے وہ قربانیہ دی دی چند پیسوں کے خاطر میرے ساتھ خود ہوا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی خوبصورت مقامات ہیں وہاں پر ظلم کی انتہا جو ہے وہ اس وقت چاری ہے اور حکومت یہ حکومت کے اتنا غفلت ہے کہ وہ نوان کے پاس قانون ہے قانون ہے لیکن وہ نافذی نہیں کر سکتے آپ صرف پوچھے نا ان لوگوں سے کہ آپ اتنی بڑی ظلم کر رہے ہیں اتنی منگائی آپ نے عوام پر ڈالی جو یہ خوبصورت مقامات ہے اس میں وجہ کیا ہے ایک کمرے کے آپ ستر ہزار روپے کیوں مانگ رہے ہیں وجہ کیا ہے اس میں ہے اندر کیا ستر ہزار روپے کا جو بھی کمرہ ہے اس میں اندر کیا ہے ہزار روپے چھوڑو دو ہزار چھوڑو تین ہزار چھوڑو چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچیس تیس ہزار چالیس ہزار یہ سب چھوڑ ستر ہزار روپے کا کراہ آپ کیوں لیتے ہیں یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور بہت بہت سوسناک مقام ہے یہ میرے ساتھ خود ہوا ابھی ہم گئے تھے اگس میں ناران اب ادھر سے روانہ ہوئے ادھر گئے کیوائی اپشار چلو یہ جو راستے میں جتنے بھی چیزیں منگی ہیں کہ تو ہم برداشت کرتے رہے اور آپ ہرگیزی مت سمجھے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے آئیے جی موقع ہے لوٹ مار شروع کر دیں نہیں ہرگیزی ہیزا نہیں ہوتا کسی کے پاس پیسے زیادہ نہیں ہوتے کسی کے پاس اپنے بچے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتے کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ بچے ضائع ہو جائے میرے یہ پیسہ جو ہے وہ بس میرے جیب سے نکل جائے نہیں ہرگیزی نہیں چاہتے لوگ آپ لوگ مجبور کر دیتے ہیں زیادہ پیسہ دینے پہ اور بیچارہ تو آئے سیر کیلئے تو وہ تو دے دیں گے مجبورا آپ لوگ ایسے ماحول بنا کے نا کہ وہ مجبور ہو جائے اور دس پندرہزار روپے کی بجائے آپ کو سترزار روپے جو ہے وہ آپ کو لے دیں آپ مجبور کر دیتے ہیں ہم شگران گئے ہیں شام کے عورت پہنچے ہم دو بندے تھے مرساگل پہ گئے تھے ہمارے پاس اپنا کیمپ موجود تھا رہت گزارنے کیلئے الحمدللہ ہم دو لوگ تھے اور آرام کے ساتھ اس کیمپ میں ہم سو سکتے تھے پورے شگران میں شگران شہدہ بہت سے لوگ گئے ہوں شگران لش گرینری بہت زیادہ ہے وہاں بڑے بڑے گراؤن ہے ہوتل کے ساتھ الحمدللہ فیکٹ ہے کہ ان کے گرینری ہے لش گرینری ہے ہمارے پاس کیمپ موجود تھا لیکن شگران کے لوگوں نے اور ہوتل کے جو نوکر چاکر تھے اس نے پورے شگران میں ہم گوم رہے تھے رات کے وقت لیکن وہ کیمپ جو ہمارے ساتھ موجود تھا وہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں جو ہے لگانے نہیں دیتے جدر بھی ہم لگانے کی کوشش کر دیتے تو وہ لوگ ادھر سے آ جاتے تھے کہ یار ادھر مت لگاؤ میں نے پوچھا کیوں نہیں مت لگاؤ ادھر یار سر جدر الاؤڈ نہیں ہے کیوں الاؤڈ نہیں ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ جی شگران میں اتنے بڑے بڑے گراؤن ہے نا اس میں یہ سیاح اپنا کیپ نہیں لگا سکتے یہ الاؤڈ نہیں ہے کیوں الاؤڈ نہیں ہے ہم کوئی دوسری ملک سے آئے ہیں ہمیں شہری نہیں ہے یہ ہمارا زمین نہیں ہے ہمارا ملک نہیں ہے ہمارا وطن نہیں ہے یا کوئی ہم دشتگرد ہے ثابت کر دے ہمارے پاس اسلحہ یا کوئی ہم دشتگردی ہے کرتے ہیں تو وہ ثابت کر دے نہیں جی آپ نہیں لگا سکتے ادھر پورے شگران میں لیکن کسی بھی جگہ پہ ہمیں اجازت نہیں ملی کہ ہم اپنا کیمپ لگا سکیں یہی ہے ہمارے وطن کا حال یہی ہے ہمارے لوگوں کے انسانیت کیوں نہیں لگانے دیتے وجہ یہی تھی کہ آپ اگر اپنا کیمپ لگائیں گے یہ وطن کا کمرہ کون لے گا پھر ہمیں تو کرایا چاہیے ہمیں تو رینڈ چاہیے نا پیسے چاہیے ہمیں چاہے آپ آپ کے پاس ہو یا نہ ہو آپ کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے ہمیں بس پیسے چاہیے ادھر ہم گئے بٹا گنڈی میں ہے موٹسیکل کا ٹیر پینچر ہوا وہاں پر جو پینچر والا تھا وہ ڈائرک لگا نہیں سکتے تھے ڈیلیکس کا موٹسیکل کا ٹیر تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی جان اس کو ٹیر کھولوا دو کسی موٹسیکل والے پر اس کا پیہ کھول دو تو ادھر قریب تھا وہ چوٹا سا بچہ تھا اس کو میں نے کہا یار یہ پیہ کھول دو اس نے کہا مجھے تین سو روپے دیں گے صرف پیہ کھول لے کہا میں نے کہا چڑھو گے گزارہ ڈسکاؤنٹ کر لیں میں مانے اس وقت سے آئے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں پتہ ہیں یہ الفاظ آج تک یاد ہے اور یاد رہے گی یہ الفاظ بٹا کنڈی والو یہ الفاظ یاد رہے گی میرا وہ چوٹا سا بچہ تھا لیکن میں مجبور تھا میں کسی کے ساتھ وہاں جگڑا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ٹوریسٹ تھا میں ادھر سے گیا تھا شرفت کے ساتھ وہ کہتے ہیں آگے سے ہم ادھر بیٹے ہی مہمانوں کے لئے ہیں ادھر ہم اپنا پیسہ سارا کچھ سب جو ہے نا وہ مہمانوں سے پورا کر دیتے ہم بیٹے اس لئے ہیں کہ تاکہ لوٹ مار کر سکے یہ ان کا الفاظ ہے اچھا میں نے کہا اب اس لئے بیٹے ادھر ہاں اس لئے بیٹا ہوں ادھر مہمان ہیں پنچ جائے ان سے تھوڑا بہت پیسہ لے لو ایک پنچر جو عموماً ہم اپنے گاؤں میں پچاس سو روپے کا لگاتے ہیں وہاں چیہ ست سو روپے پہ مجھے لگانا پڑا یہ ہمارا وطن کا حال ہے اور مری میں مری میں جو واقعہ پیش آیا ہے ہرگز ہم معاف نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جو ایک ہوتل کا ایک رات کا کرائیہ چالیس ہزار سے لے کر ستر ہزار روپے مانگ رہا تھا یہ پاکستانی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی اور یاد رکھنا یہ آپ حضم ہرگز نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ نہ دنیا میں کر پائیں گے اور نہ آخرت میں آپ کی روزی ہوگی انشاءاللہ پوچھیں گے اور حکومت سے بھی ہمارا یہ اپیل ہے کہ جو معصوم معصوم بچے ہم سے بٹڑ گئے ہیں نا ان کے کون پوچھے گا آخر کون اٹھے گا اور ان درندوں اور ظالموں سے پوچھے گا کہ آپ کی آنکوں کے سامنے برب میں یہ بچے ڈوب رہے تھے اور آپ نے ستر ہزار روپے سے کرایا کم نہیں کر دیا اور وہ وہی چلے گئے ڈوب گئے کون پوچھے گا یاد میں تو نہیں پوچھ سکتا میں تو اپنے حصے کا یہ کام کیا ویڈیو بنایا بس سوشل ویڈیا پہ ڈال دیا یہ میرے حصے کا کام ہے وہ شیخ صادیلہ متعلیٰ پر ماتے ہیں نا اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماقت ہے اور اپنے حصے کا کام کر کے دعا سے گریس کرنا تکبر ہے میرے یہ بس نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤ ابر جو غطل کے مالکان ہیں ان کے ہاتھ پاؤ میں زنجیریں ڈال کے وہ اس کو سلاہو کی پیچھے ڈال دو اس کے جیلو کے اندر کر لو آج کے بعد یہ قانون بننا چاہیے نا یہ قانون ہونا چاہیے کہ سیاہوں کے ساتھ ٹوریس کے ساتھ وہی ریٹ لگانا چاہیے جو وہاں پہ مقامی ریٹ ہو اتنے کیوں وہ اتنا زیادہ مہنگائی ہوتی ہے نا یہ جو ٹوریزم سپارٹ ہے وہاں اس لیے کہ یہاں ٹوریس آتے ہیں تو کیا وہ ٹوریس پاکستانی نہیں ہے وہ کسی بڑے بہت بڑے امیر لوگ ہیں ان کے پاس وہ قارون کے خزینے ہیں کہ وہ آپ کو بس آپ مائیں گے مو مانگے قیمت آ اور یہ لٹھا دیں گے دولت یہ تو آپ میرے خیال میں یہ جو جتنے خوبصورت مقامات ہیں اس کو آپ برباد کر رہے ہیں پھر یہ لوگ نہیں جائیں گے وہاں جس کے پاس زیادہ دولت نہ ہو وہ پھر نہیں جائیں گے یہ میں کہتا ہوں کہ پھر لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے نا میں نے کہا شگران میں لوگوں سے سب سے سوستہ کمرہ کتنے کا ہے بولا تین ہزار کا اچھا سب سے مہنگا کتنے کا ہے چالیس ہزار کا میں کہا چالیس ہزار کا جو کمرہ آپ مجھے دے رہے ہیں اس میں اندر ہیکیا چالیس ہزار کمرے میں ہیکیا بتایا گیا پتہ نہیں ہے وہ اس میں ہیکیا لیکن چالیس ہزار تک آپ کو مل سکتا ہے چالیس ہزار روپے مل کے اندر یہاں سے چار پانچ گھنٹے تکر کے شگران تک جہاں لوگ پہنچتے ہیں چالیس ہزار روپے بہا کمرہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا یہ آپ نے مجبوری سے غلط فیدہ اٹھایا ہے اور چند پیسوں کی خاطر یہ جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے ہیں یہ آپ کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں اگر آپ میں توڑی سی بے انسانیت ہوتے اگر آپ میں توڑی سی بھی حیاء اور شرم اور غیرت ہوتے تو شاید یہ ناکش گوار ہوا کیا پیش نہ آتا لیکن یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی غلطی کر آپ بیٹے ہیں بہت بڑی غلطی اب ذرا سوچئے سترہزار روپے کی وجہ سے لوگ جان سے گئے اور آپ انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ سترہزار روپے مانگ رہے تھے پھر ہم نے ڈیل کر کے کر کے کر کے چالیس ہزار تک لے آیا یہ ہمارے وطن کا حال ہے یہ ہم دعوے کر رہے ہیں بڑے انسانیت کے دعوے کر رہے ہیں الحمدللہ آخر میں میں یہ پیغام ضرور دوں گا میں نے تعلق سوات شانگلہ سے ہیں الحمدللہ یہ در بھی کافی برباری ہوتی ہے شانگلہ یختنگے میں بہت مشہور مقامیں یختنگے ابھی بھی بہت زیادہ برفدر پڑا ہوا ہے اگر کوئی بھی سیح آنا چاہتے ہیں تو سوات کے راستے مطور پی بھی آپ آ سکتے ہیں اور بنیر کے راستے پی بھی آپ آ سکتے ہیں الحمدللہ آئیے شانگلہ کے لوگ بڑے مہمن نباز ہیں یہ در تو لوگ آتے ہیں پنجابی لوگ پوچھے ذرا ان سے حکیم کے پاس آتے ہیں پوچھے ذرا کس قدر جو ہے وہ ادھر کے لوگ مہمن نباز ہیں ہم مہمن نبازی کریں گے انشاءاللہ اللہ نہ کرے در کوئی چانس نیہ کو آپ پینس جائیں گے کوئی چانس نیہ لیکن پھر بھی آپ کی اگر کوئی بھی توڑی سی مسئلہ پیش آئیں انشاءاللہ یہ عوام آدھی رات پہ گروہ سے نکل کے آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ یہ ہوتی ہے مہمانوں کی قدر یہ جو لوگ جاتے ہیں نا مہینوں کے لئے نہیں آتے یہ زیادہ سے زیادہ دو تین دن کے لئے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے آپ انجوائے کریں گے بے شک مری خوبصورت ہے بے شک بٹکنڈی اور ناران کا غانہ اور یشوگران جیلسف الملک خوبصورت ہے بے شک کالام اور وعدی سوات خوبصورت ہے بے شک یہ کمرات خوبصورت ہے بے شک یہ ازاد کشمیر خوبصورت ہے لیکن جب آپ خوبصورت نہیں بنتے تو یہ سب خوبصورتی بیکار ہیں درخت جتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں لے سکتا پانی جتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی پہال جتنی بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں لیکن کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا انسان کو وہ اپنی جگہ پہ ان کی خوبصورتی اپنے جگہ پہ برقرار ہے وہ کوئی بھی ساتھ نہیں لے سکتے لے جا سکتے لیکن جب آپ خوبصورت بنیں گے آپ کی اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی آپ انسانیت کے عالی پیروکار بنیں گے اچھے اخلاق کا مالک بنو گے اچھے انسانیت کے مالک بنو گے تب آپ کی اچھی انسانیت اور آپ کی اچھی اخلاق یہ ٹوریسٹ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ خوبصورت مقامات تب خوبصورت ہو سکتے ہیں جب آپ خوبصورت بنیں گے جب آپ خوبصورت نہیں بنیں گے تو یہ سب بیکار ہیں اور حکومت سے آخر میں یہ پھر ہم سب پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ٹوریزم سپارٹ ہے میں سریپ مری کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی ٹوریزم سپارٹ ہے خدا کیلئے خدارہ خدارہ اس میں یہ مہنگائی توڑا کنٹرول کر دو تاکہ یہ سیاہ جو آتے ہیں ان کو تھوڑا بہت آسانی تو پیدا ہو جائے وہاں تو ظلم کی انتہا ہے انتہا میں سریپ کمرے کی بات نہیں کر رہا کمرہ تو ہزار ستر ہزار روپے اور پچاس ہزار اور تیس ہزار اور چالیس ہزار تک مل جاتا ہے لیکن یہ جو خوراک کی آشیا ہے یہ کس قدر مہنگی ہے بندہ وہاں خوراک نہیں کر سکتا آنڈے میں پوست دیکھا جو ہے وہ پانچ سو روپے پہ وکتے ہیں آنڈے یہ ہمارے حال ہے اور انسانیت کے ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں میں کیا کہوں گا یار اس واقعہ پہ اور اس نظام پہ اور اس حکومت پہ اور اس قدر بے حص اور بے انسانیت قوم پہ میں سب کو منشن نہیں کرتا الحمدللہ اچھے لوگ بھی موجود ہے اور آخر میں آخر میں میں اپنی پاک فوج آرمی کے دعوانوں کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں گا سلام پیش کروں گا اور اس کے بعد پولیس کو سلام پیش کروں گا اور اس کے بعد وہاں پہ جو مدارس ہے جو طلبان خدمت کی ہے اس کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کروں گا اور اس کے بعد جو الخدمت پاؤنڈیشن والا ہے یا یہ جو خاکی وردی پہنے ہی ہوئے رضاکار ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے میں سلام اور سلوٹ پیش کروں گا کہ الحمدللہ اگر ہمارے ملک میں انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں لیکن انسانیت سے بڑے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں جو اس حالات میں خدمت کر کے عوام کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ I love you پاکستان زندہ بات